شو بریک پہ جانے سے پہلے جس ہم نے آرز کیا تھا کہ اگر آپ کسی وجہ سے میں آپ کی کال شو میں نہیں لے سکتا تو پلیز اگر آپ یہ ای میل نوٹ کر لیں جو اب شو ختم ہونے سے پہلے آئے گا ہے تو بارٹم آف تسکرین اس پہ اپنا ٹیلی فون نمبر اور نام مجھے بھیج دیجئے اب میں رکھا ہوں سے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرا کچھ انفرمیشن تھی پوچھنے کی میں نا یورپین ہوں مجھے باوٹ تھٹی ایس ہو گیا ہاولین میں رہتے ہوئے اس کے بعد تو تھاؤزن سیون میں میں موگ ہو گیا تھا منچسٹر میں تو اس کے بعد میں شروع ہو گیا تھا جاوب کرنے کے لیے میں جاوب کر رہا تھا نائن جیس میں نے جاوب کر گیا اس کے بعد میں مجھے سٹراؤ ہو گیا تو میرے پاس اس سے پہلے میری بیوی یا میری میری جو ہی تھی پاکستان میں میرے پاس دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے یا آٹھ سال کی اور بیٹا ہے سات سال کا تو میں انہیں دو دفعہ ان کے لیے پلائی کر رہا تو ریکجیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں لوہ وکیل نے بولا کہ نہیں تو یہ پرمنٹ ریزیڈنٹ کاٹ چیئے تو میں نے وہ پلائی کر رہا ہے تو لاس یا میں نے پلائی کر رہا ہے تو میرا پرمنٹ ریزیڈنٹ کاٹ آیا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ دو ہزار چوزہ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی بیٹیشن ہیں اور جو دو ہزار چوزہ کے بعد ہیں وہ بھی بیٹیشن ہیں تو ابھی میں نے ہوم ایچس میں یہ پیپر بھیجی ہیں تو انہوں نے پھر ایک جو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے بولا کہ نہیں جو دو ہزار آپ جاپ کر رہے ہیں دو ہزار چھے سے جو آپ کے بچے ہیں دو ہزار یارہ تاک ان کو پاسپورٹ نہیں ملے گا دو ہزار بارہوں کب ملے گا میرا پیشن تھا کہ یہ کیسے یہ لوگ صاحب کر رہے ہیں دیکھیں وہ جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا قانون بتا دو تاکہ آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا چل جائے اس ملک میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کا بچہ اس ملک میں پیدا ہوا ہے اور بعد میں آپ کو انڈیفنیٹ ملا ہے تو جو بچہ ہے وہ اپلائے کر سکتا ہے ریجسٹریشن کے لیے جو وہ آپ کی کیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ فائیوئر کا پیریٹ نہیں مل رہا میں ازیوم کر رہا ہوں میں نے پورے کاغذات نہیں پڑے میں صرف آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو ایڈوائیس نہ سمجھے گا انفرمیشن ہے میبھی وہ یہ بولنے کہ جو آپ کا ایک سٹریچ ہے پانچ سال کا وہ ان کو نہیں مل رہا اس پیریٹ کے دوران تو وہ ڈیمڈ سیکلمنٹ آپ کو نہیں دے رہے بیکوز وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوا ہو پانچ سال تک آپ نے کام کیا ہے تو ایڈ برت وہ بچہ بریٹش ہے شاید وہ یہ چیز کہنے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائی برت بچہ بریٹش ہے یا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بچے کو بریٹش ریجسٹر کر دیں بیکوز دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے بائی برت اگر آپ بولتے ہیں کہ بچہ بریٹش ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کی برت سے پہلے پانچ سال تک آپ نے اس ملک میں کام کیا ہے تو اگر وہ بات ہے آپ کے لیے جو آپ کے یورپین لوگ کے اندر تو بچہ اگر ادھر پیدا ہو اور آپ نے یہ پروف کیا کہ جی پہلے پانچ سال اس کی پیدائش سے پہلے آپ نے یہاں کام کیا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ان کو کہ جی بچہ بائی برت بریٹش ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو بچے کو ریجسٹر کرنی کی ضرورت نہیں آپ ان سے سیدھا سیدھا پاسپورٹ مانگ سکتے لیکن اگر آپ بائی برت والے روٹ پر کالفائی نہیں کرتے اور بچہ آپ کا ادھر پیدا ہوا ہے نہیں تھا بعد میں مل ہے آپ اس کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور وہ انڈر سیکشن 3 اس کو بریٹش پاسپورٹ دیں گے if they approve the registration تو جو مجھے تھوڑا سا آپ کو بھی کنفیوزنگ ہو گا یا اٹلیس میرے لیے تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بچہ برت بریٹش ہے آپ سیدھا سیدھا بریٹش پاسپورٹ ایشو کر دیں یا آپ بول رہے ہیں کہ جی ریجسٹریشن میں اپلائے کرنے لگا ہوں ریجسٹریشن وہ ریفیوز کر رہے ہیں تو وہ مجھے ذرا کلیر نہیں تھا اور اگر جیسا میں نے بولا کہ پلیز اس شو میں اس کا ڈسکس نہ کیجئے گا because میں ایڈوائیس نہیں دے سکتا آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں کہ شاید مجھے تھوڑی سمجھنے میں کنفیوزن ہوئی آپ کو سمجھانے میں کہ آیا بات کریں کہ بائی برت ہی ان کو بریٹش ہونا چاہیے تھا یا آپ ریجسٹریشن اپلائے کریں because وہ دونوں ٹو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو جس طرح سے آپ نے مجھے سمجھایا تھا مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ بائی برت وہ بریٹش تھے تو اس صورت میں پھر وہ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ برت سے پہلے پانچ سال آپ نے کام کیا ہو اور اگر آپ بول رہے ہیں ریجسٹریشن تو پھر آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی because it does not matter کہ آپ نے کام کب کیا اگر آپ کے پاس indefinite ہے تو بچوں کو بریٹش سٹیزنشپ ریجسٹریشن ملنی چاہیے on the basis کہ وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں تو می بھی یہ تھوڑی confusion but information میں نے آپ کو دی please کسی competent پرسن کے پاس جائیں اپنا کیس دکھائیں and then take it forward from there thank you so much آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello walaikoum asalam i don't speak very good Urdu you can ask me in english and i'll try my best to answer you in english jazakallah thanks i've got a friend of mine in Pakistan who's been here before with his mom and dad his dad had an operation here and he passed away here but then they went back again before their time now he applied to come and visit us and he was refused because the tax return they said doesn't tally with whatever is coming through the bank now he wants to my son's getting married so he wants to come over and i don't know how he can apply that there again all right okay thank you so much for your question now i have seen numerous reasons for refusal and some of the key reasons for refusals are that people declare a certain income on their application and once the home office assesses their bank statements the income do not match so one thing i say to all applicants from pakistan especially the visitors it's very important to have a look at your six months bank statement forget the home office for a second have a look at your six months bank statement and then see that any normal person forget the home office looking in your bank statement would they believe you are living within your means or not so you have to prove that financially you're sound and able so if your six months bank statements do not give that picture you need to give an explanation the explanation could be in a form of profit and loss account or cash flow that this is my monthly expense my living cost expense compare that how much income is coming into your bank account now if you're on a salary employment it has to be a fixed amount coming into your bank same as somebody who's salaried in united kingdom the home office does not believe in random salary coming in so if you are collecting random salary in your home country you have to give an explanation why the random salary is coming that way if you are self-employed and the income is coming in in a very irregular manner you have to give an explanation why the income is coming that way in other words what I say to a lot of the people who ask me this question have a look at your six months bank statement and prove and give an explanation of every transaction compare that explanation to your profit and loss the profit and loss you give for a month should make sense from your bank account if it's not making sense that means that there is some there are some cash transactions now where are you earning that money in cash you have to prove that and you have to give an explanation only when you've given a complete picture to the home office then they may decide or make a decision on the basis no this seems like you're a genuine visitor and you will come back another thing which is very important I say to all the applicants of making a visit visa application that within the application you should put pictures of your home you should put pictures of your car your servants if you have put pictures I meant to say maids and servants because people coming from Bangladesh India Pakistan they tend to have servants and maids in their home so just to give a picture to the home office that how well off you are in your home country if you are married your children go to private school give all that information to the home office because you are paying private tuition fee which is a lot of money in these countries and if you are taking medical care you pay privately for it give some evidence of that from your doctor that all your bills are privately paid to give a complete picture to the home office that you are financially quite well off in your home country and there is no reason for you to come here and seek asylum or seek some sort of irregular stay in this country the purpose is a genuine visit and you will go back so the more clearer picture you can draw of your financial circumstances the better a lot of people I have seen in these applications they provide six months bank statement and trust me when I look at them they make no sense you have to make sense out of your transactions and you have to give an explanation of each and every transaction that is the only way moving forward and if they refuse then then of course you have the remedy of challenging that decision in court in the United Kingdom you instruct a lawyer and they will go to court here and try to fight your case on the basis that the visa should have been granted to you thank you so much for your call agle caller ki taraf chaltein hello 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 assalamualaikum walaikum assalam joe tariq chota sa question jolidhi se bas wou bhi puchna da ki f lrf p ki joh application hoti hai us wos ke baad yeh biometrik ke liye wou bhejtei hai aur ager ager yehhi chiz am liverpool me jake further submission ڈالtei hai to kia phir bhi bhi eh yeh yata hai biometrik ke liye wou bhejtei hai ya us ka koi different tariq tariq nahi ji liverpool me biometrik nahi hota because may nne ah shayd phele bhi api ko johab diya ta pher shayd samjh ni pahe ki joh flr fp application is ka second process hota biometrik jb ap liverpool me ڈالtei to pher biometrik ni hota wau alak bát bát koi case worker bole ke biometrik kall let aata hai kabhi 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 letter lekin mandatory nai thank you so much for your call agle caller ki taraf chal chal سوری کس پہ نہیں میں نے ملک سے اپلائی کیا ادھر سے اید اور آیا تین سال کے بیٹھا دیا تھا اوکی انٹری کلیرنس ملی تھی بڑی مربانی ام بیری سوری مجھے تھوڑی بات آپ کی سمجھ نہیں آئی لیکن جتنی سمجھ آئی ہے میں عرض کر دیتا ہوں کہ انٹری کلیرنس ہوئی سپاؤس ویزے پہ اور اگر آپ ابھی ایکسٹینشن کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اٹھارہزار چھے سو کی انکم کو میٹ کرتے ہیں تو وزاری بات ہے آپ کو ویزا دیں گے انڈر اپنڈکس ایف ایم لیکن اگر آپ اٹھارہزار چھے سو کی انکم کو نہیں میٹ کرتے تو پھر وہ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں جن میں ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ کے کوئی بریٹش بچے ہیں ہیومن رائٹ کے انڈر اور ابھی آپ اٹھارہزار چھے سو سے اوپر کمار رہے ہیں پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے میری نظر میں تو مجھے نہیں پتا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو پرابلم ہوگی تو اگر آپ کی انکم اٹھارہزار چھے سو سے اوپر ہے میرے بھائی تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے ایسے اپلیکیشن کے اندر وہ صرف میں ویسے ایک عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے تو وہ بچے دیکھتے ہیں یا اگر کوئی انس اماؤنٹوبل آپسٹیکل ہے آپ کی وائیف کو واپس جانے میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن آپ اس سے تعلق نہ رکھیں اگر آپ کی انکم اٹھارہزار چھے سو سے اوپر ہے باقی ساری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو مین ہوتی ہے ریلیشنشپ کی اکومیڈیشن کی اور انگلیش ٹیسٹ وغیرہ پاس کیا ہوئے جو صحیح والا جو نیا آیا ہے مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ پلیز اگر کسی وجہ سے میں آپ کی کال اس شو میں نہیں لے سکا آپ اس ایمیل کے اوپر مجھے اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر بھیج دیں اس کے علاوہ اگر آپ اس شو کو بعد میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک یوٹیوب پہ شو کو دیکھ سکتے ہیں امیگریشن وید تاریخ لکھیں تو شو آ جاتا ہے لیکن اگر ہم نے ری رن دیکھنا ہے تو ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں انفرمیشن آپ کو دے دیتا ہوں اور فائنل چیز جو ہر ویک میں بولتا ہوں کہ پلیز اپنا خیال رکھیں ڈرائیو سیفلی ایک نئی چیز میں اٹ کرنا چاہتا ہوں کسی مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ ہمیشہ بولتے ہیں کسی مجھے درائیو سیفلی تو ہم درائیو سیفلی کرتے ہیں تو اس کا مطلب لوگ کچھ سنتے بھی ہیں کسی مجھے جب بعد میں بولتے ہیں تو آجنا سے میں ڈرائیو سیفلی نہیں بولوں گا میں ایک نئی چیز بولنا چاہتا ہوں ایسی اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے کم از کم ٹرائی کیا کریں ویک میں ایک دفعہ کسی سٹرینجر کیلئے کوئی ایک اچھی بات کر لیں اچھا فیل ہوگا آپ کو سو ویشو اللہ بیس آپ سے اگلے ویک ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ